ہیلو گائز کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیلی سے ہوں گے اگر آپ لوگ بھی اپنی نارمل ویڈیو کو 4K قوالیٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہو اگر آپ لوگوں کی بھی ویڈیو کی قوالیٹی لو ہے تو اسے کیسے انکریز کر سکتے ہو آپ کیسے اس کو بڑھا سکتے ہو تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی سکھانے والا ہوں کہ آپ کیسے نارمل ویڈیو کو 4K ویڈیو میں کنورٹ کر سکتے ہیں سارا پروسس اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو چھلیے ہم کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو سٹال تو گائز میں یہاں پہ سب سے پہلے پروسس کرنے والا ہوں کیپ کٹ میں آپ نے کیپ کٹ کو انسٹال کر لینا ہے اگر آپ کی بس نہیں ہے تو آپ اسے گوگل پلی سٹور سے انسٹال کر سکتے ہیں اس کیپ کٹ کے علاوہ ہم یہاں پہ ایک اور ایپ کا بھی یوز کرنے والے ہیں nodeع qualquer find cap camは اپنے اس camp کو بھی انسٹال کر لینا ہے weiß میں اپنی ویڈیو کو ویڈیو کو تھوڑا بہت انھینٹ کر لیں گے آپ نے کیپ کٹ کو open کر لینا کے لیے آپ نے ویڈیو کی ق exciting कڑھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ایک ویبین کو انسٹال کر لینا ہے اور connect کر لینا ہے جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں allein super vpn پہلے سے以 Instagram اور میں نے اس کو connect کیا ہوئے آپ دے سکتے ہیں کچھ اس طرح سے آپ ٹاپر ایک کرنک کر لینا ہے سوپرrukan کرنک کرلی کے بعد آپ نے cap cut open کر لینا ہے جیسے آپ cap cut کو open کریں گے cap cut کو open کریں گے آپ کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا تو تو بھائنس آپ نے نیو پروڈکھٹ پہ click کر دینا ہے جیسے آپ نیو پروڈکھٹ پہ click کریں گے آپ کے پاس آپ کی gallery open ہو جائے گی آپ نے یہاں پہ کوئی بھی ایک normal سی ویڈیو سیلکٹ کر لینا ہے جیسے یہاں پہ میں اس کو سیٹھ کر لیتا ہوں اس کے بعد ایڈ بھی آپ نے کلک کر دینا ہے کچھ ہی پروسیسنگ کے بعد یہ آپ کی ویڈیو آپ کے کیپ کٹ میں ایڈ ہو جائے گی اگر آپ کو کیپ کٹ میں کچھ اس طرح کا ایشو ہے آپ نے کیا کرنا ہے اوپر آپ کو کراس کے ساتھ کچھ سکیر والاپشن ملے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے آپ کے پاس یہ ویڈیو یہاں پر ایڈ ہو جائے گی تو گائی جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں میری یہ ویڈیو کیپ کٹ میں ایڈ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کا میوزک آپ نے میوٹ کر دینا ہے کیونکہ ہم نے اپنا میوزک ایڈ کرنا ہے تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا میوزک میوٹ کر دینا ہے میوزک میوٹ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ ایک شورٹ کٹ طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ کور کے ساتھ میوٹ والاپشن ملے گا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور آپ پہ ویڈیو کا میوزک میوٹ ہو جائے گا آپ ابھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا میوزک میوٹ کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو میں سے ایک چھوٹا سا کلپ پان رہا ہے فائنڈ اوٹ کر لینا ہے یعنی ہم اس کلپ کی ویڈیو کی کوئلیٹی کو انہینس کریں گے اس کلپ پہ آپ نے ایک ایسے فائنڈ اوٹ کرنا ہے آپ نے کوئی ایک یہاں سے اچھا سا کلپ آپ نے چوز کر لینا ہے جسی ہم پر میں آخر میں اس کا کلپ میں نے دیکھا تھا اس کو چوز کر لیتا ہوں آپ نے بھی کچھ اس طرح سے 10 سیکنڈز یا 10 سیکنڈ کا تک ایسا آپ نے کلپ کو فائند اٹھ کر لینا ہے جیسی ہم پر میں 10 سیکنڈز کا ہی رکھ لیتا ہوں اس کو سپلیٹ اور ڈیلیٹ کیسے کرنا ہے آپ نے اس ویڈیو پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر آپشن ملے گا سپلیٹ والا آپ نے یہاں پر سپلیٹ والے آپشن پر کلک کرنا ہے گا آپ نے اس پہ کلک کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے کچھ اس طرح سے آپ دے سکتے ہیں یہ کلپ میرے پاس یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے واش کر سکتے ہیں یہ ایک نارمل سے میں نے ویڈیو سیلیکٹ کی ہے اب ہم اس ویڈیو کی قوالیٹی کو انہینس کرنے والے ہیں کیاپ کٹ میں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی تھوڑی بہت ایڈجسمنٹ کر لینی ہے تاکہ ہم ایزلی اس کو ایڈیٹ کر سکیں اور اس کو ایڈجسمنٹ کرنے کے لئے آپ آپ نے کیا کرنا آپ کو چکاچے نمائی دیکھنے کو مل جائیں گی آب یہاں پہ ان کو سکرول کرنے یہاں پہ آپ کو آپشن ملے گا فojravے کے ساتھ عجسٹ Reality stylus کے ساتھ عجسٹ واپکلف کرنا ہے جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے آپ دے سکتے ہیں آپ 4000 کو دیکھنا کو مل جاتے ہیں آپ نے ان کی مدد سے ویڈیو کی کالٹی کو تھوڑا ارجسٹ کرلی نہ ہے جیسی آپ دے سکتے ہے ہم ارے ویڈیو کو کالٹی کے ساتھ کچھ پیلے بھی عجسٹ ہے تو ہم آپ دے سکتے ہیں اس کو تھوڑا میں نے انکریز کر لیا ہے کنٹراسٹ بھی آپ دے سکتے ہیں اس کو تھوڑا آپ نے انکریز کر لینا ہے جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد سیچوریشن کو اگر آپ انکریز کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر میں اس کو ڈیکریز کروں تو یہ ڈیکریز ہو جائے گی اگر اس کو انکریز کرنا چاہے تو آپ یہ دے سکتے ہیں کیسے اس نے انکریز کر دی ہے تو یہاں پہ میں اس کو تھوڑا انکریز کا دیتا ہوں سچوریشن کو بھی کچھ یہاں تک رکھ لیتے ہیں 10 تک اس کے بعد اگر آپ شرپن کو انکریز کرنا چاہے شرپن کو ہم انکریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے شرپن کو انکریز کر دیتا ہے جیسے یہاں پہ میں اس کو رکھ لیتا ہوں 40 یا 44 تک رکھ لیتے ہیں اتنا کافی ہے ہماری ویڈیو کے حساب سے آپ نے اپنی ویڈیو کے حساب سے ہی اس کو اڈجسٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ option ملے گا اس کی مدد سے بھی آپ اپنی ویڈیو کی quality کو enhance کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں آپ اپنی ویڈیو میں جو بھی color دیکھیں آپ نے اس پہ click کرنا ہے جیسے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں دوسرے number میں نے اس پہ click کیا اس کے بعد آپ نے اس پہ click کر کے آپ یہاں پہ hue کی مدد سے اس کی color کی intensity کو بڑھا ہیے کم کر سکتے ہیں جیسے آپ دے سکتے ہیں اس کو میں نے کم کیا کچھ اس طرح سے ہو گیا اگر میں اس کو زیادہ کروں تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے اگر میں اس کو کم کروں تو کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے like ہم یہاں پہ اس کی hue کو تھوڑا کم کر دیتے ہیں like ہماری ویڈیو کی حساب سے کچھ یہ اس طرح adjust کر لیتے ہیں ہم اس کو تھوڑا کم کریں تو یہ ہماری ویڈیو quality کو تھوڑا اچھا look دیتا ہے یہاں پہ میں اس کو کچھ اس طرح رکھ لیتا ہوں اس طرح رکھنے کے بعد اگر آپ اس کی سیچوریشن کو انکریز کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں اس کی سیچوریشن انکریز کرنے سے انکریز ہو جاتی ہے اور سیچوریشن ڈکریز کرنے سے اس کی ڈکریز ہو جاتی ہے لائک میں یہاں پر اس کو کچھ اس طرح سے رکھ لیتا ہوں اس طرح رکھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اور بھی اس میں آپ بہت سارے کلرز آپ دے سکتے ہیں کافی سارے کلرز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جس پہ آپ سے کلک کریں گے اس کی مد سے آپ اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں لائک کا ہماری ویڈیو کی حساب سے کچھ اس طرح کی اڈجسمنٹ اچھی ہے آپ نے اس اس سا stere کی مد سے اس کے قلر کو اڈجسٹ کر لینا ہے اپنی ویڈیو کے حساب سے اس کے بعد آپ نے اس کو دن کر لینا ہے دن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ شیڈو کو آپ دے سکتے ہیں اگر آپ شیڈو کو انکریز کرنا چاہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لائک آپ دے سکتے ہیں شیڈو کو انکریز کرنے سے کچھ ایسا ہماری ویڈیو ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کی حساب سے شیڈو کو ہم ڈیکریز کر لیتے ہیں لائک جو ہماری ویڈیو کو تھوڑا سوٹیبل لگے ہم ویسے ہی رکھ لیتے ہیں لیکن میں یہاں پہ اس کو رکھ لیتا ہوں مائنس ایٹ تک اس طرح آپ نے شیڈو کو تھوڑا کم کر لینا ہے شیڈو کو کم کرنے کے بعد آپ دے سکتے ہیں بہتیز بدست طریقے سے یہاں تک ہماری ویڈیو کی آپ دے سکتے ہیں یہاں تک ہماری ویڈیو کی ایڈیسمنٹ مکمل ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے ڈن پر کلک کر دینا ہے تو غیس یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ہماری ایڈیسمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اپ سے رقمپلے پر کمپلیٹ ہو چکے ہیں ا byqل کرنیíre lab پر کمپلیٹ数 کرنے کے لیے آپ ان کی مدد سے کوئی بھی ایفیکٹ اپلائی کر سکتے ہیں بٹ ہم یہاں پہ جو ایفیکٹ یوز کرنے والے ہیں وہ اس لینز والے آپشن میں ہوگا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک ایفیکٹ یوز کرنا ہے آپ نے یہاں پہ ایک ایفیکٹ یوز کرنا ہے جو آپ کو ایفیکٹ یہاں پہ مل جائے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سافٹ والا ایفیکٹ آپ کو مل جائے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے یہ سافٹ والا ایفیکٹ یہاں پہ اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے done پہ کلک کر دینا ہے آپ دے سکتے ہیں کچھ اس طرح سے آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو مکمل کر دینا ہے جہاں تک آپ کی ویڈیو ہے آپ دے سکتے ہیں کچھ اس طرح سے آپ نے اس کو مکمل کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس ویڈیو پہ کلک کر کے آپ کو یہاں پہ object والا option ملے گا آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے all video پر click کر کے اس کو done کر لینا ہے آپ دے سکتے ہیں یہ ہماری all video میں apply ہو چکا ہے اس طرح آپ نے اس کو کر لینا ہے اس طرح کرنے کے بعد ہم یہاں پر ایک اور effect use کر لیتے ہیں تو guys دوسری effect کو apply کرنے کے لیے آپ نے اس پہلے والے effect پر click کرنا ہے اور اس کو آپ نے یہاں سے duplicate کر لینا ہے جیسے آپ web دے سکتے ہیں اس کو آپ نے copy کر لینا ہے copy کر لینا کے بعد آپ نے یہاں پر آپ کو option ملے گا replace effect والا آپ نے اس پر click کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں لنز والا وہی اپشن آ جائے گا آپ نے یہاں پر لنز والے اپشن میں آکے اس بار آپ نے کلک کرنا ہے پرو ورین والے شارپ والے ایفیکٹ کو لائک اپ دے سکتے ہیں شروع شروع میں آپ کو سمارٹ شارپن والا ایفیکٹ ملے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے پرو ورین میں جیسے آپ اس پر کلک کریں گے اس پر آپ نے دن کر لینا ہے جیسے آپ دن کریں گے آپ کے پاس کچھ دے سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ہماری ویڈیو کوئی quality enhance ہو چکی ہے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ click کرنا ہے جیسے آپ اس پہ click کریں گے آپ کو یہاں پہ adjustment option ملے گا آپ نے اس پہ click کرنا ہے تھوڑا اس کو adjust کر لینا ہے آپ نے دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے آپ کو چار option یہاں پہ مل جائیں گے آپ نے سب سے پہلے blur کو آپ نے zero کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے filter کو zero کر دینا ہے جیسے filter کو zero کرائیں گے آپ دے سکتے ہیں کیسے ہماری ویڈیو کی quality enhance ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے sharpen کو آپ اپنی مرضی سے جتنا چاہیے increase کر سکتے ہیں like میں یہاں پہ اس کو 50 اور 60 کے درمیان میں ہی رکھ لیتا ہوں اگر اس کو تھوڑا بڑھائیں تو آپ دے سکتے ہیں ہماری ویڈیو کی quality تھوڑی بیکار ہو جاتی ہے اگر اس کو کم کریں تو پھر بھی اچھی نہیں رہتی تو ہم نے اس کو اپنی ویڈیو کے حساب سے ہی set up کر لینا ہے تھوڑا آپ دے سکتے ہیں میں اس کو رکھ لیتا ہوں تو آپ نے sharpen کو increase کر کے آپ نے 50 یا 55 کے آسپاس رکھ لینا ہے اس طرح شارپن کو increase کر لینا ہے اس کے بعد آپ اس کی range کی intensity یعنی light intensity کو بھی بڑھا سکتے ہیں like آپ دے سکتے ہیں میں اس کو کر دیتا ہوں 70 کے آسپاس اس کے بعد آپ نے done پہ click کر دینا ہے جیسے done پہ click کریں گے آپ دے سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ہماری ویڈیو کی sharpen increase ہو چکی ہے اور ہماری ویڈیو کی light intensity بھی increase ہو چکی ہے enhance ہو چکی ہے تو یہاں پہ دے سکتے ہیں ہماری ویڈیو کی adjustment بھی complete ہو چکی ہے اور ویڈیو کی quality بھی enhance ہو چکی ہے تو میں آپ کو اس کو ایک بار ویڈیو کو start کر کے دکھا بھی دیتا ہوں like آپ دے سکتے ہیں کافی مز طریقے سے ہماری یہاں پہ ویڈیو edit بھی ہو چکی ہے اور adjustment بھی complete ہو چکی ہے تو اس طرح آپ نے اس کو adjust کر لینا ہے یہاں تک edit اپنے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو export کر لینا ہے export کرنے کے لیے اوپر آپ کو export والا arrow ملے گا آپ نے اس پر click کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ resolution کو 4K میں کر دینا ہے اور frame per second کو 60 اور mb average bitrate کو آپ نے max کر دینا ہے سب چیزوں کو max کر کے آپ نے کیا کرنا ہے export پہ click کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو high quality میں آپ کی gallery میں save ہو جائے گی اس طرح save ہونے کے بعد اب ہم ایک دوسری wing cap use کریں گے اس کے ذریعے صرف point second میں یہ ہماری ویڈیو ایک click میں high quality resolution میں ہماری gallery میں save ہو جائے گی کیسے آپ نے اس کو export کرنا ہے جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں ہماری ویڈیو ہماری gallery میں save ہو جائے گی ہے آپ نے اس کو done کر لینا ہے done کرنے کے بعد آپ نے back آ جانا ہے تو guys اس طرح back کرنے کے بعد آپ نے cap cut کو close کر دینا ہے cap cut کو close کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک اور app کو install کر لینا ہے wing cap آپ نے اس کو install کر کے اس کو open کر لینا ہے جیسے آپ اس کو open کریں گے آپ کو کچھ اس طرح کا interface دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ کافی سارے tools دیکھنے کو مل جاتے ہیں like آپ ان کی مدد سے next level کی editing کر سکتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو زبادہ دس طریقے edit کر کے upload کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کی quality کو increase کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ پہلا پہلا option ملے گا quality resolution والا آپ نے اس پہ click کرنا ہے جیسے آپ اس پہ click کریں گے آپ کو یہاں پہ hd ultra hd portrait والا option ملیں گے like ہم یہاں پہ ultra hd میں convert کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی quality کو ہم ہم اپنی ویڈیو کی quality کو enhance کرنا چاہتے ہیں تو اپنے just ultra hd پہ click کر کے try no پہ click کرنا ہے جیسے جیسے آپ try no پہ click کریں گے آپ کے پاس آپ کی gallery open ہو جائے گی آپ دے سکتے ہیں all میں ویڈیوز میں photos میں like ہم نے اس یہاں پہ ویڈیو کو select کرنینا ہے جو بھی ہم نے cap cut سے edit کی ہے like آپ دے سکتے ہیں پہلے والی ویڈیو ہے آپ نے اس پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ok پہ click کرنا ہے ok پہ click کرنے کے بعد آپ کی یہاں پہ processing شروع ہو جائے گی like آپ دے سکتے ہیں آپ کی processing یہاں پہ start ہونا شروع ہو چکی ہے جیسے ہی ہماری processing complete ہوگی 100% پہ ہماری ویڈیو ultra hd میں convert ہو جائے گی میں آپ کو before و after دونوں دکھا دوں گا like ہم یہاں پہ تھوڑا wait کر لیتے ہیں ہماری processing complete ہونے تک تو guys یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ہماری processing complete ہو چکی ہے اور before after result دے سکتے ہیں like میں آپ کو zoom کر کے دکھا دیتا ہوں اس طرح آپ نے اس پہ zoom کر لینا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں like before دیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو دے سکتے ہیں یہ before وار یہ ہماری image ہے جو ہم نے cap cut سے edit کی تھی اور یہ after result دیکھنے کے لیے آپ نے اس کو اس طرح کر لینا ہے آپ دے سکتے ہیں کچھ زبدست طریقے سے ہماری ویڈیو یہاں پہ edit ہو چکی ہے اور ہماری جو ویڈیو کی resolution ہے وہ ultra HD میں convert ہو چکی ہے اس طرح آپ اس کو زبدست طریقے سے یہاں پہ edit کر سکتے ہیں like before and after آپ دے سکتے ہیں کیسے زبدست طریقے سے ہماری ویڈیو یہاں پہ edit ہو چکی ہے اس طرح اس طرح اگر آپ اس کو 3 سے 4 times اس process کو کریں گے تو آپ کی جو ویڈیو کی quality ہوگی وہ زبدست طریقے سے ultra HD میں convert ہو جائے گی like اگر آپ اس کو دوبارہ کرنا چاہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو save کر لینا ہے اوپر آپ کو save کا option ملے گا آپ نے اس پر click کر کے اس کو save کر لینا ہے اور آپ نے save کی ہوئی image کو دوبارہ processing میں لگا دینا ہے جیسے آپ کی processing complete ہوگی تو آپ کی ultra HD والی image اس طرح آپ 3 سے 4 بار جب اس steps کو کریں گے تو آپ کی جو ویڈیو کی resolution ہوگی بزر بزر طریقے سے یہاں پہ ultra HD میں convert ہو جائے گی تو ویڈیو کی quality کو جتنے بار enhance کرنا چاہیں آپ easily enhance کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں میری آج بھل ویڈیو آپ پہ سمجھا چکی ہوگی کیسے آپ نے اس کو edit کرنا ہے adjust کرنا ہے filter apply کرنا ہے اور اس طرح آپ نے wincap سے اس کو export کر کے ultra HD میں convert کرنا ہے تو اس طرح اس کو export کرنے کے لئے آپ اوپر save all option بھی لے گا آپ نے اس پہ click کرنا ہے جیسے آپ اس پہ click کریں گے اس کے بعد آپ نے continue پہ click کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو آپ کی gallery میں save ہو جائے گی like آپ دے سکتے ہیں یہ پہلے ویڈیو ہماری wincap سے export ہو چکی ہے اور یہاں پہ gallery میں add ہو چکی ہے اس طرح آپ اس کو ultra HD میں convert کر سکتے ہیں ویڈیو امید کرتا ہوں میری آج ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ٹھیک ہے گاز ملتے ہیں اپنی next ویڈیو میں تک تک کیلئے بائی بائی